موسیقی 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 ہے وہی موسم بیباق کی بولیٹری کی انسار گیارہ اور بارہ نومبر کو یہاں پر دونوں تاریکوں یہاں پر اتری تکی تملناڈو کو سطانوں پر بھاری شیطہ دیکھ بھاری باری شہر ہیں کی سمبابنہ ہے وہی دکھنی تکی آندر پردیس میں گیارہ اور بارہ نومبر کو کچھ الگوں میں بھاری تو کچھ الگوں میں حلقی باری شوچتی ہے اسی کی سمبابنہ کو دیکھتے میں موسم بیپاگ نے مچواروں کو سمندر میں نہ جانے کی صلاحاتی ہے وہی نو اور دس نومبر کی بیچ دکسینی پوری بنگال کی کھاڑی اور یہاں پر سمندر میں نہ جانے کی صلاح یہاں پر دی گئی ہے ساتھی مچواروں کو دس نومبر سے گیارہ نومبر کی بیچ تامیلہ دو اندر پردیس کے اطرقوں سے دور رہنے اور دکسینی پکسی بھی بنگال کی کھاڑی اور اسی طرح کی جو جترین میں جاں پر جم نہ کرنے کی صلاحاتی ہے جو بچوارے پہلے سمندر میں انہیں نو نومبر تک تک پر لوٹنے کے لئے کہا گیا ہے موسم بیباگ نے اپنے بولیٹر میں بتا ہے کہ عرب سیگر پر کم دباو کا چیتر کے قارن تمیل ناڈو میں بھاری بارس کی سباونا ہے وہ اگلی پانس دنوں کے دوران پوڑوچیری اور کرائی کلہ یعنی پوڑوچیری کا ایک جلہ ہے کرائی کلہ وہاں پر بارس یہاں پر ہو سکتی ہے موسم بیباگ نے آٹھ نومبر کو کیرل اور ماہ یعنی پانڈوچیری میں بھاری بارس کیا پر بخشوانے کی ہے آٹھ اور نو وہ تٹھی اندر پردیش ینم یعنی اندر پردیش میں ایک راجیہ ینم وہاں اندر پردیش میں جلہ ہے وہاں پر اکسینی آنتری کرنٹک میں یہاں پر ساتھ سے نو نومبر تک بھاری بارس کی سماؤنا ہے یعنی ان لاکھوں میں بھاری بارس ہونے کا پورو انمان موسم بھی بھاکی اور سے جت آیا گیا ہے وہی دیش کے کئی راجوں میں ابھی موسم میں جو پریبتن ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے کارن کئی علاقوں میں ڈھنڈ اتر بھارت میں لگاتار یہاں پر بڑھ رہی ہے وہ ڈھنڈ کے کارن لوگ بھی لگاتار یہاں پر پریشان تک رہے ہیں یعنی کئی راجوں میں ابھی یہاں پر ڈھنڈ کا جو دور ہے وہ ایک دم تیج ہوئے ڈھنڈ کے دور نے لوگوں کو یہاں پر پریشانی میں ڈال رکھا ہے وہی بنگال ڈھنڈ دیکھنے کو مل رہی ہے وہی پرالی جرانے کے کارن اور دیوالی پر آتیس بجی کے کارن یہ جو ڈلی میں ایک ہوئی ہے وہ بہت یہاں پر ابھی گمبر سرینے میں پہنچ چکا ہے وہی ہمچال پردیش اور جمہو قسمی سمیت کئی پہاڑی راجیوں میں برباری سے یہاں پر آپت آ چکی ہے کئی راستے یہاں پر بند ہو چکی ہے وہی پکسی وکسوں کے پر بھاو کے چلتے پہاڑی راجی ہمچال پردیش ہمچال پردیش جمہو قسمی میں ہوئی برباری سے یعطایت پر بھاویت ہوا ہے وہی قسمیر گاٹی میں کڑا کے کٹھن پڑنے لگی ہے وہی برباری سے جہاں جمہو قسمیر کا مغل روڈ بند ہو گیا ہے وہی ہمچال پردیش کے مینالی اور لہے مارک پر بھی یعطایت پر بھاویت ہوا ہے وہی کل قسمیر کے اچھ پر بہتے علاقوں میں پیچھ سے برباری اور نیشنی علاقوں میں یہاں پر ہرکی برباری شروع ہوئی اس سے جمہو سمباہ کی پونچ سے لے کر جمہو سمباہ کی پونچ سے لے کر قسمیر کو جوننے والے مغل روڑ کے لابا یہاں پر گریج اور گوڑا کرنوہ میں مار گیا تھا مجھے مار گیا تھے کے لئے بند ہو گیا وہی پوری وادی میں ٹھنڈ کا پرکو پور پڑھ گیا وہی جمہو قسمیر میں دن پر یہاں پر دھوپ کرنے سے لوگوں نے یہاں پر رہات محسوس کی آپ کو دہ دیکھیں موسم بھاگنے پہلے ہی یہاں پر موسم بھاگنے پہلے ہی پرکشن بھی شوکے چلتے جمہو قسمیر کچھ لاکھوں میں بارس کی سماؤنہ جتائی تھی ایسے میں جمہو قسمیر میں یہاں پر کچھ لاکھوں میں موسم ساپ بھی رہا ہے کچھ لاکھوں میں ہلکی بارس اور تیج بربار یہاں پر دیکھنے کو ملی ہوئی چلاکوں میں بارس کا سلسلہ کل بھی یہاں پر دنبر رکڑوں کو چلتا رہا ہوئی گنمارگ میں تین اور سون مارگ میں چار اور ساتھ ناکھ کی ٹاپ ملکٹ میں پانچ اس تک بربار ریکارڈیاں پر کی گئی ہے وہی برباری سے سرکوں پر پیدا ہوئی پریسلن سے یہاں پر بانڈی پورا اور گوریج ویککو پورڑا اور کرنوہا روڈ یادہ کلے بات ہو گیا وہی کئی علاقوں میں آپ پر برب سے ٹکے یا کئی علاقے یہاں پر نظر آئے چلی بات کر لیتے ہیں اب راجیوار موسم بیباگ کی سماؤچاروں کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں راجستان راجی کے موسم اپ ڈیٹ کی تو راجستان میں اب اور تیج ہوگی سردھی چار جلو میں تاپ مان دس ڈگری سے نیچے راجستان میں دیوال نکلنے کے ساتھ ہی سردھی جور پکڑنے لگئی ہے وہی رات کی تاپ مان میں چنک آئی کمی کے چلتے گروہ میں لوگ گرم بستر نکالنے لگے ہیں وہی چار جلو کے تاپ مان میں تیجی سے گرہ بردرج کی گئی ہے وہی دس ڈگری سے نیچے یہاں پر چار جلو میں تاپ مان آ گیا ہے وہی موسم بیباگ کا کہنا ہے کہ راجستان میں نومبر میں دیکھتا ہے جلو میں نیونتم تاپ مان دس ڈگری کی آس پاس ہو جائے گا ادھر ایک بار سردھی کا جور مارچ کی شروعاتی دنوں تک یہاں پر سردھی کا جو جور ہے وہ دکھائی دے گا بھئی شکر کے پتے پور میں ساڑھے سات ڈگری کی آس پاس تاپ مان ترج کیا لیا ہے وہی راجستان میں سب سے سرد سہر یہ رہا ہے شکر جلے کا پتے پور ادھر شکر کا تاپ مان ساڑھے آٹھ ڈگری درج کیا گیا وہی موسم پا کے اندرز یہ پور کے اندرسک آرے سرما کے نسار ایک دو دن کے پیتر راجستان میں اتری ہواہوں کے چلتے تاپ مان میں اور گرہ بڑھتا جو سکتی ہے اور تاپ مان دو سے تین ڈگری اور گرے گا جب ہی موسم یہاں پر سسکر رہے گا وہ سیکہ بٹی کے علاقوں میں سردی انہیں کے ساتھ ساتھ یہاں پر کئی علاقوں میں تاپ مان میں جب ادھر شکلہ پر دیکھنے کو ملے گی یعنی سرد ہونے کا یہاں پر سیکہ بٹی کو اور سرد ہونے کے سماچار مل رہا ہے وجہ پتہ پور کا تاپ مان تین سے چار ڈگری اور گر سکتا ہے جبکہ جورو اور سکر میں اس مہینے کے اندرزی سردی پڑھنے لگے گی وہی پکسیمی ہمارے پر بنے ایک پکسیمی وکسوپ کی قارن موسم کے سزدی راستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے اب پکسیمی وکسوپ پور کی اور بڑھ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ موسم کی ستی میں بدلہ دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھی ہوا کا روک بھی پوری دیش سے بدلے گا اور پورے اتر بھارت میں تھنڈی اور سسک اور اتر پکسیمی ہوا چلنے لگے گی وہی پنجاب ہرینا سمیت راستان کی ادھکان سیسوں میں موسم کا جو بدلہ دیکھنے کو ملے گا پورے چیتروں میں ہوا اور جو سرد پرستتیا ہے وہ ہوا کی سرد پرستتیا بنے گی وہی دیوالے کے ساتھ ہی راستان کی کائی زیرو میں ہوا جیرلی ہو گئی ہے اس ہوا سے بچ کر رہنے کی سلاحیاں پر بہت سے بہت سے دی گئی ہے بڑی بات یہ بھی ہے کہ کورونا کال کے دوران یہاں پر جیرلی ہوا کورونا کے معاملوں میں بروتی کر سکتی ہے بھائی جیپور جیرلی پردیش پر کے کائی زیرو میں میں تیسے جیرلی ہو چکی ہے بھائی جیپور میں بھی ہوا یہاں پر سپتے بھر تک یہاں پر خراب چل رہی ہے سپتے بھر سے یا پر خراب چل رہی ہے بھائی جیپور کی بات کی جائے تو دیوالے کے لگتار تیسے دن بھی ہیں بھائی لاکھوں میں جو ایک ہوئی ہے بہت اکراب یہاں پر درسکیا گیا ہے بھائی تین سو تیس کے اسپاس آپ پر درسکیا گیا ہے سات دن میں پہلے یہاں پر یہ پردوسن محض دوسر مطلب پیشنے سات دنوں میں پہلی بار یہ پہلی سنسطر محض دو سو ایک وائی کیاس پاس تھا وہی سنیوار سبی کو پیواری کا ایک وائی چار سو انیس جو دنوں کا دو سو نبی کیاس پاس یہاں پرداج کیا گیا وہی الور کا تین سو تس کھوٹا کا دو سو سا سٹ اور پانڈی کا ایک سو چالیس اور ادیپور کا دو سو تھاون واجبیر کا دو سو اکترس سو سکانک رہا بتایا جا رہا ہے کی وائیو گلوٹا سو سکانک کٹھائی سو اس کے پار پہنچنے کے بعد مریضوں تے ان کے لئے پریشانی بڑھ جاتی ہے واستما مریضوں کو دوے سے ہونے کی مطلب دوے ہونے کے کارن آنکھ اور ناکھ میں ہلکی جلن ہوتی ہے جی گھبرانے اور سردر جیسے شکایتیں ملتی ہے وہ یہ بات کرتے ہیں مہارشت راجے کے موسم اپ ڈیٹ کی تو مومبائی سمیت مہارشت بر میں ہوئی ہے اگلے تین دنوں تک مہارشت کے اندر موسم اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اگلے تین دنوں تک مہارشت کے اندر موسم اپ ڈیٹ کی تو مہارشت کے اندر موسم اپ ڈیٹ کیا گیا ہے وہی مانسون کا تب ہونے کے بعد سہر میں اب تک 21.3 امہ موارشت ریکارڈ کی جا چکی ہے وہی برسات کی وجہ سے تاپ مان میں تین ڈیگری کی بڑھکتریاں پر دکھائی دی ہے اسی طرح یہ آپ پر کل یافتہ 5.7.6 ڈیگری سے بڑھ کر 20.6 ڈیگری ریکارڈ یہ آپ پر نیونتم کیا گیا وہی صبح آٹھ بجے کے بعد ناسک میں دوب دکھائی دی لیکن پھر بادلیں آپ پر چھا گئے اسی وجہ سے موسم پر بھاگ نے آج بھی برسات کا لڑساری کیا ہے وہی موسم پر بھاگ کے مطابق پچھلے دو تین دنوں سے یہاں پر راجی مہر کی بارش کی انموانیاں پر دیتا ہے گیا تھا وہی موسم پر بھاگ دوار کی چیتا آنگنی میں کونگکون مہاراشتر کی گوچلہ کوئن پکسیم مہاراشتر کی جلے سامل تھے وہی اچانک ہوئی برسات کی وجہ سے کسانوں کو بڑا نقصان ہونے کا بھی انموان لگایا جا رہا ہے اور رتنا کے لیے برسات شروعی ان جلوں میں یہاں پر تیج برسات ہوئی اس کے لئے کولاپور جلے کے کلے لگوں میں بھی آپ پر اچھی برسات ہوئی ہے وہی موسم پر بھاگ دوار دی گئے جان کر کے مطابق دکسنی کونگکون اور دکسنی مہاراشترہ مرات بڑا میں بھی باتل گزنے کے ساتھ مدیم اور مستدار بارش ہونے کا نموان ہے مرات بڑا کے کچھ جنوں میں برسات ہونے کا نموان لگایا ہے اس لئے کسانوں کو صلاح دی گئی ہے کہ اپنی خیتوں میں بس لوگ سکتے ہیں وہ یہ بات کہتا ہے رازدانی دلی کے موسم اپ ڈیٹ کی تو دلی میں چلی تیج باوک سے ملی ہے رہت پر دوزن ہوا ہے کم رازدانی دلی میں موسم بیباگ نے کہا ہے کہ سنیوار کو تیج با چلنے کے کارانے ہاں پر جو ایک کوئی ہے یعنی ایک کوئی ہے وہ دو دنوں میں ہوا اور ساپ ہونے کی امید ہے سنیواری کی ایک سی بھی سمیل ایپ کے اینسار صبح آٹھ بجے سہر کا جو دلی کا قیبائی گنٹا سسکان تھا ایک ہوئی چارچو چارچ رج کے آج جو کی کمبری سرین کے تحت آتا ہے وہی پرسو سکھوا کو یہ چارچو بواسٹ تھا وہی بین کے باوزور بھی دیپاولی کے دن نیا پر دیوالی کے دن نیا پر دلی کے قیلہ علاقوں میں پٹا کے وجہ یہاں پر چلائے گئے وہی پرالی جنہ سے بھی جو پرالی ہے اس کی جنہ کے ماملوں بردی کی وجہ سے بھی تیاہروں کے بعد ڈلی میں ایر کولٹی پچھلے پانچ سالوں میں سب سے اکراب اس طرح پہنچ گئے وہی سہر کا وائیو گروتہ سوچ گانک گمبی سرین میں آپ پر پہنچ گیا وہی سکوار کو اس میں آپ پر بلوکر گلز کی اور چار سو بہن سٹھ کے اس پاس یہ پہنچ گیا